ایک اوری درو دے پاک پیش الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین السلام و السلام على سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا صدق اللہ العزیم جھوم جھوم کے لبانوں چھوم چھوم کے مستی دنال پستی دنال اچھی آواز دنال عشق دنال پیار دنالی ظہار دنال سونے محمدی بارگاہ دے اندر درود و سلام پیش کرو الصلاة والسلام صلی اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدیا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدیا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابی سیدیا محمد الرسول اللہ ہون تو ہاتھی باریے تسی پڑھ لاؤ درود پاک حولی پڑے ہے اللہ سنو قبول فرمائے امیان او اے کبار یہ نو دکھو آپ بندیاں زائکے نہری لگیا جانا کیا بات یہ صحیح کی تجھے باندے باہر کھڑتے ہیں اندر آمانو دعا کرو اللہ محفل قبول فرمائے خموش اے دل بری محفل میں چلانا اچھا نہیں حضراتِ زیوکار آج دیئے پروکار محفلِ ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے عصالِ سوا بیاد عاشقِ رسول فنافِ رسول درویشِ حقیقت حضرتِ علامہ مولانا محمد شمعون اکمل صاحب جنہاں نے سارے زندگی حضورتِ مسلطِ گزار دیتی ایوی نصیبہ علیہ نو ملدائے توجہ میں جو کچھ بھی پڑھا اللہ دی بار کا دعایا اللہ کریم اے سارا سواب انہ دی روح دیواستے قبول فرمائے خصوصی طورتِ دعا کہ جیڑا بوٹا میں اپنے ہاتھ نہ لائے عالم دین بنن واسطے جس نے بڑی کوشش تنال محمد عبداللہ شمعون اُنا دے بیٹے وڈے اپنے ہاتھ نہ لے کوشش کی تھی کہ اللہ کرے ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جائے درست نظامی پڑھ دینے دعا کرو اللہ نصیبہ فرمائے عالمیں باعمل بنائے اور میرے خبے پاسے پیرِ طریقت ریبرِ شریعت پیر سید مجاہد عشاء صاحب جلوہ فروز نے اور ملک برادران کافی تعداد دندر شریعتے اور اس طور پر میرے بہت پیارے موسم اکثر اوقات ملک پاکستان دندر جگہ جگہ تینہ دنال ملاقات ہوں دیئے محفلان دیا والے نال اللہ نینہ نے بڑا نام تو نوازے آئے شکر ہے الحمدللہ اے استی بالا پیر سرکار دی اس ولیہ کا عمل دے سرکے بندہِ نشیست نو بھی اللہ نے بہت نام دیتا ہے لیکن تو ساں جتنے بھی دوست آبا بیٹھے ہو الحمدللہ کوئی شاز و ناظر میں نا جاندہ ہوں ساں وگرنا میں ہر چیرے تو واقع ہوں جیڑے دوست آئے کھڑے نہیں کھڑے آؤں کے بس تماشا دنیا دا دیکھیا جاندہ ہے ذکرِ رسول بیہ کی بادب سنیا جاندہ ہے جنہاں میری گلدے سمجھ آگئی بیجہ سن تھوڑا جا قریب ہو کے بیجہ سن پھر سنانا کھڑے آؤں کے دنیا دا تماشا دیکھیا جاندہ ہے بیٹھ کے ذکرِ مصطفیٰ سنیا جاندہ ہے کھڑے آؤں کے صرف تماشا دیکھیا جاندہ ہے بیٹھ کے صرف ذکرِ مصطفیٰ سنیا جاندہ ہے کاشِ بینا جی میں اتھے نصیب ہویا ہے اللہ کرے حضورتِ قدمہ جو بینا نصیب ہو جائے میں گزار اس پھر کرسا سارے دوستہ باب ایک وری محبت نہ مل کے درودِ سلام پیچھ فرماؤ کھیچی شاہب نے سیدنا صدیقِ اکبر دا ذکر کیتا ہے میرا دل بھی یاد ہے کہ میں اس سے ہستیدہ ذکر کراؤں کیونکہ مہینہ میں ہوں نہ دائیں اس نصبتِ دلال اور اس ہستیدہ ذکر کیوں نہ کراؤں جس نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روزہ یا تر دندر جگہ دیتی ہے اس واسطے سے ایک وری درودِ پاک پڑھو اینک پڑھو کہ آئے سستی شریف جیڑی ہاتھ جاوے اللہ کرے این جاگ دیا جاگ دیا جیڑا کیونکہ مفتی صاحب دی آواند تو پہلے پہلے میری آزری ہے تو اہی سی ہستی ہے کہ ستے پہ بندہ ہی تو محفل چھوٹ کے جاوے نا باوضو جیس طرح کھیچی ساتھ کہہ رہے ہم محفل چھوٹ کے بندہ ستہ گھر جا گھر سمیں باوضو سمیں ستہ پہ بندہ بھی ہیاندھا ہے سبان اللہ حقیقت ہے میں میرے انہیں دنال کنیوری کتاب آتو ہے نہیں دکھانے والا کچھکو علی سیڑھ دے کہ میں انہوں ناک سر دیکھا گھر کامیاب ہے وہ باہر بھی کامیاب ہے حضرات میں پھر کم آگا ایک وری درود و السلام پیچھ فرماؤ السلام سارے پڑھو سارے مل کے پڑھو توجہ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِتَدَوُوا اللہ کا قرآن فرماندہ ہے میرے نبی نوئے جی مننوں میں ساتھے جی لفظیں ترجمہ کر رہے ہیں فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِتَدَوُوا میرے نبی نوئے جی مننوں جی میں میرے نبی دے صحابہ نے مننے ہیں نہیں سمجھے خدا دیکھ سمیں تو ہمیں توجہ ہی نہیں ہے اے در ادر موبائلہیں وڑے ہوئے ہو تھوڑا جا اے چیریاں تو لوئیاں لاکھی پھر اللہ دے قرآن دے ترجمہ سنو فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِتَدَوُوا میرے علاقے دے مقتدر علماء ازام مجود نے افاظِ اکرام مجود نے پھر سنے آئے فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِتَدَوُوا میرے نبی نوئے جی مننوں جی میں میرے نبی دے صحابہ نے مننے آئے صحابہ کس طرح منی آئے سیدنا شدیقی اکبر حضور دی بار کا چرنز کر دے نہیں یا رسول اللہ چہرہ تو آٹا ہوئے نظرہ میرے ہوں چہرہ تو آٹا ہوئے نظرہ بول لو تا سہی ایڈا وڈا مجمع بار روڑتے بڑتے گرم آنڈے آواز میکے چمدی ہے تو ایتھے بے کے ٹھڑتا ہوئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِتَدَوُوا میرے نبی نوئے جی مننوں جی میں میرے نبی دے صحابہ نے منے آئے صحابہ کس طرح منے آئے یا رسول اللہ اے جہانوی تو آٹی ناتے اے آنوی تو آٹی ناتے نہیں ڈل لے ڈل لے میں نے تھوڑا جب بولو پھر زوق بڑا سی تھی میں ہوساں کیونکہ کھچی صاحب بھی بڑی عالی آستی مفتے صاحب بھی بڑی عالی آستی تھی بیچ نیر سونڈ بھی عالی تھی آئے میری پوشت دے پچھے بالا پیر دا دربار بھی عالی یقیناً بڑی فیض علی جگہ تھی ادھے کالے پورا لے دربار پاک ایپی چیو دربار پاک اس سارے یہاں جیڑی ہیں گلہ سیدھیاں مدینہ لڈرک لگیاں پئی ہیں سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم ایلانِ نبوت فرمان کو کچھ دن پہلے کیونکہ رکارڈ ہو رہے ہیں پھر ان بیٹھتے جاناں نیر سونڈا لینے چاڑ رہے ہیں تھی میں اپنی گلدہ ذمہ داراں سرکار دے ایلانِ نبوت کرن تو کچھ دن پہلے حضور دی بارگچ سیدنا صدیق اکبر آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ دعا کرو میں کپڑا بیچن جاؤں ہاں تجارت جاؤں ہاں سمجھنیئے تو انشاءاللہ تقریر پوری ہو ویسی یا رسول اللہ اجازت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہوں دہ چیرہ ٹھکیا بس سیدنا صدیق اکبر نو فرمایا کلے جانا ہی یا کسے نال جانا ہی آکھا نوکر بھی نالے فرمے اچھا سرکار خود کھڑے ہوئے کھڑی آؤں کے انجھ کندے تھی آتھ رکے فرمایا صدیق جدے کدے کوئی پریشانی آوے دو کھاوے میں محمد نو یاد کری میں نو یاد کری شرکار نے ایک ایک فرمایا میں نو یاد کری عرض کی تھی یا رسول اللہ ٹھیک ہے سمانے سا فرمہ نہیں آئے دوری آئے سیدنا صدیق اکبر مکیدی عبادی چھوڑیے ٹردیا ٹردیا توجہو چل دیا چل دیا سوڑا نبیدہ غلامے سوڑے نبیدہ غلامے کدے مکیدی عبادی وے اندائے کدے مکیدی رستے وے اندائے چل دیا چل دیا سیدنا صدیق اکبر ملک شامدہ سفر کرنا چاہ دے لیں ملک شامدہ سرحدہ قریب لیں دیکھے آئے ایک ٹیم ایسا بھی آ گیا ہے کوئی عبادی نظر نہیں آ رہی کوئی جنبی علی قلعہ نظر نہیں آ رہی کوئی جنبی علی رون والے آدمی نظر نہیں آ رہی صدیق اکبر فرمادنے اپنے غلام نو او میرے غلامہ اے تن تنہا جگہے جتے کوئی درد وڑاون والا بھی کوئی نہیں جتے کوئی گلہ کرن والا بھی کوئی نہیں جتے کوئی ساتھ نباون والا بھی کوئی نہیں نو کرانا اے سیدنا سیدی کے اکبر دی اللہ تعالیٰ لوں سیدنا سیدی کے اکبر دی اللہ تعالیٰ لوں آپ نے فرمایا چلو انتمنہ رکھنے آئے سفر جاری فرماو سفر چلدا گیا ہے چلدا گیا ہے چلدا گیا ہے غلامہ دایا کا اے سورج بھی غروبیا ہوں گا ہے کوئی شاید اس بھی کوئی نہیں رادہ بھی پتا کوئی نہیں ہے سیدنا سیدی کے اکبر آدھے لیں انتظار کرو انہیں کچھ نہ کچھ حل ہو جائے گا انہیں نظرہ چکائیاں نے وہ جو رات پہ گئی ہے سیدنا سیدی کے اکبر دا غلامہ دا ہے اے میرے پیارے ابو وکر انہیں مینو انجھ لگ دائے جی میں جنابی علی آؤ سامنے کوئی چراغ جڑ دا پہ آئے شدی کے اکبر فرما دے لیں چلو اپنی سواری دیاں مہارہ ہو در موڑ دے وہ جو دو چراغ دے قریب گہ لیں ویخی آئے ایک جنابی علی بہت بڑا کلیش آئے بہت بڑا محلے بہت بڑے جنابی علی بیڑنگے سیدنا شدی کے اکبر نے فرمایا اپنے غلام نوں دروازہ کھٹ کٹا کوئی نہ کوئی تے بہار آ جائے گا سمجھو سمجھو کوئی تے کوئی بہار آ جائے گا انتدار کرو دروازے تے نوکر کھڑا ہے شدی کے اکبر پیشاں کھڑے نے نوکر دے کول چوکی دار آیا ہے چوکی دار آیا ہے سونی سورت والے آؤ کیوئے آوان ہویا ہے ادھی را دا ٹائم گئے ادھی را دا ٹائم پیشا ہے دوسرے اس مقام پہ کیوں آ گئے ہو نوکر آیا ہے اسی بڑی دور آیا ہے چسرات رانہ ہے دل پیا کر دہتے رات لہرہ بھی ہے اوہ چوکی دار آیا ہے ایک باری رک جاوو جڑا کھلے دا مالے کے انہوں میں پوچھ کی انہوں توہاں نو رات رکھ دائے یا نہیں رکھ دائے اوہ جڑا جنابی علی چوکی دار اندر گیا ہے جا کے پوچھیا بابا نو ایک بابا اندر راندہ ہے جنہی سو سال تو اچھی سے زیادہ ہوں مارے نا کلیشہ دیا مریشہیاں دا بہت بڑا یالے میں پرانیاں کتابان دا حافظے انہ دا یالے میں ہر گل جانن والا ہے جا کے نوکران دا چوکی دار اوہ بابا کوئی دروہ دیتے مہمان آیا ہے دیو بابا کرنے لگا پوچھتے سئی کون آیا ہے جد جچوکی دار بہرہ کے پوچھیا غلام نو غلامہ در میں کلہ نہیں آیا ہے میرے نالے کی ابو بکر شدیق بھی آیا ہے یہ سونڈ کیا بات ہے یہ تو ہٹی بھی کیا بات ہے تو سونے سبان اللہ بڑی آدھے انہی کچھی آکو کہ میں اندر پار بابا بالا پیر نو سڑی جاوے جندہ کیتا ہے اچھی ہو بولے ہاتھ چک کے بولے میں کچھ ہی نہیں ہوتا بالا پیر دی روح نہ دی ہو جائے اچھی بولو توجہ کری آئے او نوکر بارا کی آنڈا کی تھو آئے ہو یہ جڑا اے نوکر اگلا ابو بکر شدیق دا ہے یہ کہنے لگیا کھا من دسوں میں انہوں کیا کھا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا انہوں کا ایسی مکہ دیا باتی بھی چھو آیا ہے جدو مکہ دا نام آیا ہے یہ چوکی دار اندر گیا ہے جا کیا اندھا بابا جیڑے مکہ دیاں ہاروی لے گلہ کرنا ہے اے او تھو دے روانوالے جیڑے مکہ دیاں ہاروی لے گلہ کرنا ہے اے او تھو دے روانوالے نے جس میں لے مکہ دی گلہ آئے ہیں بابایاں دا جاؤ انہوں بلا کے لے او اگر مکہ دیاں در روانوالا وہی محمد ہوئے گا وہی ابو بکر ہوئے گا میں آپ اس تقبال کراں گا جیڑے دروازے دی اندر سیدنا شدیق اکبر داخل ہوئے نال نوکر ہوئے نال ابو بکر شدیق ہوئے جیڑے اندر داخل ہوئے ہیں جیڑا عمر رشیدہ بابا ہے کتاب باندھا ہے آلمتے بڑا وڈا فازے لےنا انہیں اپنیاں پلکان چکیاں لے چوکے کدر شدیق نوویندہ ہے نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیداری بابا پوچھ دیا تو مکے بچو آیا ابو بکر شدیق آنے میں مکے بچو آیا آکے او شہر جتھے کھجوراں بڑیاں نے آکے او شہر جتھے کھجوراں بڑیاں نے حضرت ابو بکر شدیق نے فرمایا ہاں اس سے شہر ہیچو مر تینوں کی ندر سے ہو سکے چھاٹے میرنا ابو بکر ہے آکے میرنا ابو بکر ہے آکے تیر نجد آئے آمر بن فائر ہے سمجھے نہیں تو سانسا بابا کہندہ جڑا تیر نالا آیا پوچھ دیکلہ ای آمر بن فائر ہے اکھے او ای آمر بن فائر ہے پر داستینوں کی ندر سے آئے بابا کہندہ نہیں میں نو دس ہندے چھوڑو تسی مکے بچو آیا ہو جیتے بی بی حاجرہ اجلت کر کے آئی ہے اکھے ہاں اتھو دیا آیا ہے فرمایا اے داستور کان کر بابی دنیڑکان کیتا تیان دا ہے ابو بکر تیرے پید نام ابو کافت نہیں ہے اللہ جانے تو سکتو سوڑنا ہے تیرے پید نام ابو کافت نہیں ہے اکھے جی ابو کافت ہے پر یہ داستینوں کی ندر سے آئے راہ تک کی ادھی اگاں ادھی رات پیچھاں بابا آندہ ہے دیل کردہ ہے ساری رات میں تیرے نال گلہ ہی ساری رات میں تیرے نال گلہ ہی ابو بکر صدیق فرمان دن ہو کیڑی خوشیچ وہ کہندہ ہے میں ہون نہیں دسنا گلہ کر سان وقت ہے قدس سان صدیق اکبر نے فرمایا ہے تچاس نہ آئینا تو سنانا گلہ وہ کہندہ ہے کہ دے تو محمد نو بھی ملے ہیں سال اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعا کرنا اللہ کرے وہ بندنو آج راتی حضوردہ دیدار ہو جائے جڑے اس گلت سبان اللہ بولے ہیں میں اکسر کالے پوردن در تقریران کرنا نا میں ابدا اللہ نوانا یہ اربان بھی تدور کیتے کرتے ہیں ابدا اللہ کو آنڈا استاد ہے بھی آدھ وند دے سبان اللہ دی سورت ہے تو سی بھی بھی دے لے سبان اللہ توجہ کرے آئے وہ کہندہ ہے بابا کہنا ہے وہ محمد قدمی لے آئی ابو بکر صدیق نا ہے پہلے ان جانا باد ہی فرمایا میں تھا بچپن ہی انتے نال گزار لیا ہے با یاری گار دربان جا میں تھے بچپن ہی انتے نال گزار ریا ہے آکیا قدبیقی انہوں نے جا کے میں بڑی واری دیکھے ہیں آکے کی تک میں آنا پھر انہوں نے نال دا ہے ہی اور کوئی نہیں انہوں نے نال دا اور ہے ہی کوئی نہیں وہ کہنا پھر کن کسی نا دسی نا صبح جدو جامیں مرضی نال نا جامیں نشتہ کرا ساں پہ بھی خدمت کر ساں وقت تک توفے دے ساں جدو وقت محمد انہوں ملے نا وہ توفے میری طرف حضور انہوں پیش کریں ابو بکر صدیق فرما دنے کہ یہ تے مہکاری لئی سان پر یہ میں نا دا سو محمد بارے تینوں کی نا دسی آئے بابا کدے کوئی کتاب اٹھا لے آنڈا ہے کدے کوئی کتاب اٹھا لے آنڈا ہے کیا نا دیکھ لاؤ ایمی نشانیاں لائیاں نے جیتے جیتے نشانیاں لائیاں نے کدے تیرا دیکھر آنڈا ہے کدے محمد دیکھر آنڈا ہے کدے تیرا دیکھر آنڈا ہے کدے محمد دیکھر آنڈا ہے جیتے تیرا دیکھر آنڈا ہے اُتھے ویرادی ہونا وہ جتے محمد آدھی کراوے اُتھے ویرادی ہونا وہ جتے محمد آدھی کراوے میں چم چم کے اکھیاں تے لانا تے نالیا نا سونیا کتنی کرم نوادی کی دیئے تے اجویا نا ہو سکے قدی یا غریبہ دے محلے یا رسول اللہ کتی یا غریبہ دے محلے یا عبداللہ شماون استاد مرسل گلا ساریاں چنگیاں کردہ پر جدو سنن سبان اللہ تا ہوتو نہیں سہی ہوندی ایک گالنان کی تی کرو آج آج آکے لاغ جاؤ سبان اللہ سڑا لو وہ باپا کہندیا کہ میں محمد بارے بڑا کو جانا ابو بکر صدیق میں ہونے تنو کہنا ابو بکر توں او ہیں جنہیں حضور دا پہلے کلمہ پڑھنا ہے جنہیں حضور دا جنہیں حضور دا پہلا کلمہ پہلے پڑھنا دوسرہ پہلے حضور دی تصدیق کرنی ہے ابو بکر صدیقان دن ان دن ہو گیا ہے میں راتہ ترینہ گلہ کیتے ہیں تو سمڑ میں نہیں دیتا میں چلے ہاں انہیں خدمت بخاطر توازی کیتی کوچھ لپیٹ کے دیتا جندے وچھ ایک چادر ایک خوشبو میں ان کی اس سے تحقیق چلا جامت ہو سکتا ہے مفتی صاحب دی آمد تو پہلے میرا خطاب نمک میں چاہنا کہ میرا جڑا تھوڑا تھوڑا شاٹ کر کے میں سارا سوڑا لواں جل بڑی پیاری ہے ابو بکر صدیق نے کہا کپڑے وچھ کیے اکیہ ایک باری لی جا آتا سہیں ایک باری لی جا آتا سہیں ابو بکر صدیق نے کہا کپڑا وچھا جانا آگا نہ گئے اپنا سفر تبدیل کیتا فرمایا عامر وقت واپس مکے چلیے اکیہ جی کپڑا اکیہ ایس باری نہ تی جارت ہوئی نہ ہوئے منافع آوے نہ آوے دل لاندھا ایک وری میں محمد نووے کھا اے بابے نے میں ندست سیا کہ انہیں اعلان کر چھڑے آئی انہیں نبوہ دا اعلان اعلان نبوہ انہیں اعلان نبوہ کر دیتا ہی ابو بکر صدیق فرمایا انہیں میرا آگاں جانا ٹھیک نہیں میں واپس ہی پرتنا واپس آئے نا مکے دے اندر رولا پایا ہے سردارانِ قریش میں ایکی میں نبی ہو سکتا ہے اے اپنے آپ نواندھا میں نبی ہیں کوئی نبوہ دیا دلیلہ ہی ہوتی ہیں حضور نے فرمایا مانگڑا لابو بکر ہوئے میں دیوان واسطے تھا یارا مانگڑا لابو بکر ہوئے میں دلیلہ ہوتی ہے تو بڑے بڑے روڑ جڑے نہ وہ پیچھاں تے نکی نکی ایتے پر چھاننا کو نہیں پر ایتے میں ہی آنا کہ اس کے مصطفیٰ تا چھاننا لگی آیا ہے جو جس نیت نال آیا ہوں نے وہ مراد ملنی ملنی ہے جو آیا ہے حضور دی محفل واسطے انہوں حضور نے ملنا ہے تجیڑ آیا ہے کہ اسے مولوی دی پارو او مڑوی لائی تجیڑ آیا ہے کہ زناد خان دی پارو او بھی بیل لائی تجیڑ ہوتے فقط حضور نو راضی کرنے واسطے گئے اور میں ویسے بھی تو انہوں داد دینا چاہنا کہ اسی آئے میں تو چھوکے میرے شگردن میں انہوں بیٹھا آپ دا سمجھنا شگرد بیٹی ہوں دن اور ویسے بھی پھر مجاہ شاہ صاحب بڑی محفت کر دینا سارے کھیچی برادران گل کرنے دا مقصد ہے کہ میں تایا چلو انہوں نے میں انہوں بولایا تھے حضور صاحب کھیچی صاحب نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں آپ صرف اس کو راضی کرنے کے لیے سن رہے ہیں حضور دیزاد سلام پڑھ کے بعد دعا کرنے سونیاں کدیتا مل کدیتا چیرے تے غرد و غبار والا میں گھٹا مٹی سفر دی تھکاوٹ مکہ دا چھو دری جڑا باج کے گیا گیا کہ ابو بکر تینوں پتا ہے فرمائے کہ ادھا آگے ایک محمد نے اعلان کر دیتا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق نے فرمائے ہونا میں انہوں تے کوئی نا دسیاں میں انہوں تے کوئی نا دسیاں فرمائے تنوں نہیں دسیاں انہوں نے اعلان کر دیتا پر اللہ دی مشید کیسے دی مرضی دے نہیں ہون دی اللہ دی اپنی مرضی ہون دی ہے انما عمرہو اذا عراد شیئن این یقول اللہ کن فیقون یہ ان دی مرضی دے اٹھے گالے جدو ان دی مرضی کی تھی فرمایا معبوب تو اعلان کر حضور نے اعلان کی تا ابو بکر صدیق انہوں تے انہوں پتا ہے آکے میں انہوں اگے نہیں پتا تو سانداز سے دیتا ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا خیرے کمیں پریشانوں کے کھڑے ہو کہیں لگے جندہ نے ساری زندگی گزاری آئی انہوں نے اتنوں پچھیا بھی کوئی نہیں انہوں نے اعلان کر دیتا ہے نا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ہونے ہی پتا لگ جاندہ ہے نا ایتر حضور بھی آگئے ایتر ابو بکر صدیق بھی آمن سامنے انہوں سارے مکیارے سردار جنہیں بڑے بڑے اپنے اپنوں کہلوان والے سارے ہی کھڑے رہے کھڑے گا ہونے ہی پتا لگ جاندہ ہے یہ ابو بکر من لیا اسی بھی من لاغے یہ ابو بکر نامنیا اسی بھی نہیں ہو مننا ابو بکر صدیق نے سوڑیا اے پچھنا چلاوا تیری مرضی کدو ہوئی ہے اوش سوڑے اللہ دی مرضی کدو ہوئی ہے تہاڑی کدو مرضی ہوئی ہے تہاڑی کدو مرضی ہوئی ہے فرمایا ادھو جدو اللہ نے فرمایا ہے ادھو اعلان ہو گیا ہے ابو بکران شوڑیاں میں تے منن والیا مینچوا پر اے منن والیا مینچوا نحیلے کوئی نشانی دے ہو نبی تے نشانیاں کول بڑیاں رکھ دے ہو سوڑیاں کوئی نشانی دے ہو ڈکالے پور دیاں در řیارا من نار تہاڑا لیا ڈاس من نار تہاڑا لیا کولے شہر تہاڑا لیا ڈورو نزدیک تہاڑا لیا مرے نبی نے فرمایا نبی ہون دی تو میرے گلو دلیل منگنا ہے ابو بکر شدی کا گل سن ساریہ دیج کہنا چاہنا ہے اے جڑی رات گدر گئی ہے اس رات دی اندر اس کلے ساگے باپے نے جڑی چاتر دیتی ہے اے جڑی چاتر دیتی ہے اے چاتر کی تھے گلگا سوڑیاں اے کچاوے دی اندر مجود فرمایا کہ کافی نہیں اُتھے کوئی میں ہا ابو بکرانا سوڑیاں تیسے آتے کوئی نہیں پر خبران ایج پیا دینا ہے جی میں ہاروے لے تو شدیق دے نال تیسے آتے کوئی دیتی ہے یہ عاشق دی جناب روح تڑف گئی نیچی نظرے کل کی خبریں یہ اندال نرالا ہے وہ غیب کی خبریں دینے والا میرا کملی والا خبریں دینے والا میرا کملی والا ہے شدیق شدیق ہاتھ بننے سونیا میں تکی منن آڑے ہیں چھوڑا وہ کانوڑا ہے کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا شدیق ایک پر انجی حضور دچے راوے دینے ایسرکی یہ حضور بیننے ابو بکر نو فرمایا ابو بکر بے خیلی آج دلیلہ منگنہ لیا ہو گئے آکے سونیا دلیل منگی انہ دی پارو آئی سونیا تو انہوں پتہ سارے زندگی تو اڈنال گزاری ہے تی میں تا مننہ نالیا میں چھوڑا تے مننہ نالاں تے پیڑے ہی مننہ نالاں انہاں نہیں منیاں سرکار دا چہرہ ابو بکر تک دے ابو بکر دا چہرہ حضور تک دے میں یار کتنا پیارا منظر ہو سی کتنا پیارا منظر ہو سی جو اے دو میں ہستی ہیں ایک دو انہوں تک دیاں تک دیاں تک دیاں تک دیاں پر میں اپنا عشق بیان کرنا چاہنا یہ تو سان سبان اللہ سنڈا ہوتا پھر کہن دیاں تک دیاں نشیبہ والے آئی چہرہ حضور تک دیاں تک دیاں نشیبہ والے آئی چہرہ حضور تک دیاں سب سوڑیاں تک دیاں تک دیاں تک دیاں تک دیاں نشیبہ والے آئی چہرہ حضور تک دیاں سب سوڑیاں تک دیاں چہرہ حضور تک دیاں تک دیاں تک دیاں تک دیاں تک دیاں خوش Bachelor تک دیاں تک دیاں تک دیاں تک دیاں اور بلچنی نشیبہ والے آئی چہرہW حضور دا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اللہ دے قرآن تو کچھ میں کوئی تو سنو سبان اللہ پرنے والدہ واللیلی نا سجا سونیاں تیرے چہرے دی قسم سونیاں تیرے زلفان دی قسم جد رب فرما دا ہے وطیم موسٹی سا بڑی گالکاری دا میں باہت تقریر کرتے ہیں اسے سبان اللہ ہی نہیں پیانا اب پچھلے جدیرے میں ایک جگہ دے نا انہ میں نے فون کی تاکاری صاحب تسی مسید لب دے بان دے وہ اسی مولوی لب دے بانے ہیں تسانو تسی آکے ٹرائل دے جاؤ میں گیا ٹرائل دے بان ماسٹی کوئی پندرہ بھی بندے مسیدے چکٹی ہوئے تو میں تقریر کرنے ہوں تو سارے چوپ میں تقریر دے پھٹے بننی کرتا مطلب بڑی جوشیلی دروں کہنے لگے سارے چوپ میں آکے وہ خیر دے آکے اسی جاجبان کے بیٹھی ہے ماں کہ ایو ججہ ججہ کے وکیل دی کوئی حصیت نہیں پاڑی میربانی مامو اور لبو تو یار گالے ابھی تسی ہے دو وکیل نہ بڑھو دنگر آیا یا پہ آئے تو پتہ نہیں کیڑیاں گڑیاں حضور دی بار گئے کیڑا بول پسند آجائے تو میرے نہ مل کے پڑھڑو تک یا نصیبان والے چہرہ حضور دا خبریں تو کہڑی جلت دے کرنا ایتا زکری جلتی ایسا دیواشتی روزا تک یا نصیبان والے حیث تک یا نصیبان عشر ایسا دیواشتی روزا بول پسند آجائے جلتی شاید 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 میری تقریر تو بعد ہونا کیوں کہ اسی طرح ہوندہ ہے ایک سروقات کہ ہون میں پتہ چلے ابھی وہ حل رائے چیئے ہیں وہ تقریباً لیٹ ہو جائے ہیں دو اندھ پڑی ہے آمین تلنگ در ونستے تھیار ہو جاؤ آمین وما لہینا اللہ البلاگ اللہ